من اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیدان اقرامی قدر آج میں تامبہ کو پشتہ کرنے کی ترقیب جو ہے وہ آپ کی حدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں تو وہ دوست احباب جنہوں نے ابھی تک افضلیہ تیوی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے تو وہ تمام دوستوں کو پہنچ سکے تو حضراتِ گرمی ایک قدر اس کے لیے جو تامبہ کو کشتہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کریر جو ہے وہ ہونا چاہیے یعنی کہ سمر ہونا چاہیے کریر کا تو اس کو کریر بھی کہتے ہیں اور یہ ڈیلے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیلہ وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں اکثر بہتر یہ جب اچار بنایا جاتا ہے تو اچار کے اندر ڈیلے جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں تو یہ کم از کم چار کلو لینے چاہیے اور لے کر ان کو کوٹ کر اس کا نقدہ وغیرہ بنا لینا چاہیے اب ایک روگنی آنٹی لینی ہے بڑی واری تو اس کے اندر دو کلو یہ سمر کریر جو ہے یہ آپ نے ڈال دینے ہے یعنی تقریباً آدھے تو آنٹی کے اندر بچھا کر اس کے اوپر تامبہ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ جوڑ کر تقریباً دس پیسے وہ رکھ دیں دو دو کر کے تو کھلار کر بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن دو دو کر کے رکھیں اور کم از کم دس جو پیسے ہیں وہ رکھ دیں اور اس کے بعد باقی ماندہ جو سمر کریر ہے یعنی جو ڈیلے کا جو نقدہ باقی بچا ہے وہ آپ نے اوپر رکھ ڈال دینے اور اس کے اوپر سر پوش رہ کر تو اس کو کپڑوٹی کریں اور خوب گلے اقمت کریں اور اس کو سکالیں دوکھ کے اندر رہ کر جب یہ آپ کی روگنی آنٹی جو ہے وہ سوک جائے تو پھر آپ اس کو بٹھے کے اندر جو آوہ ہوتا ہے بٹھا وگرہ ہوتا ہے جس میں انٹیں پکائی جاتی ہیں تو ادھر جا کے آپ رکھائیں اور ساری رات یہ آنٹی جو ہے یہ بٹھے کے اندر رہے تو صبح جب بٹھا بند ہو یا سر دونے پر آپ نے یہ آنٹی جو ہے وہ نکال دینی ہے تو چیک کریں اگر پیسے پھول گئے ہیں اور پھول کر سفید ہو گئے ہیں تو الحمدللہ آپ کے جو تانبے کے جو پیسے ہیں تو وہ البتہ مشتہ ہو چکی ہیں اگر پھولے نہیں ہیں تو پھر اسی طرح ایک آگ اور آپ دے دیں انشاءاللہ فضلی تعالیٰ اب کی بار آپ کے پیسے جو ہیں وہ بلکل پھول کر سفید ہو جائیں گے اور یہ تانبے کا کشتہ جو ہے یہ سے فید ہوتا ہے اور یہ ایک بے مثل جو ہے وہ کشتہ ہے خاص کر کے قوت باقلیے تو یہ لاسانی چیز ہے تقریباً دو چاول سے آدھی رتی تاکم آپ استعمال کروائیں منقے کے اندر بلائی وغیرہ کے اندر اور اس کے ساتھ جو گزا ہے وہ مرگن رکھنی چاہیے یعنی کہ گی مکھن دودھ اور اسی طرح دیسی مرگا جو ہے وہ استعمال کرونا چاہیے لیکن خاص کر کے تیل والی چیزیں اور چکنائی والی چیزیں جو ہے وہ بند کروا دینے چاہیے ترس چیزیں جو ہے تو پھر اس کے کھانے کا پورا خاطرہ جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے میں دعا کرتا ہوں جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہے عجلہ و قملہ تعاف فرمائے اور جو اس علم کے متلاشی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پیاس بجائے اور یہ جو میں نے ترقیب آپ کی با خدمت کے اندر پیش کی ہے تو یہ ایک بڑی باکمال ترقیب ہے اس سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہی رات میں تانبے کا کشتہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر یہ بڑا طاقتوار کشتہ تیار ہوتا ہے چاند خوراکیں کھانے سے الحمدللہ بندے کو پتہ چال جاتا ہے کہ میں نے کوئی بڑی طاقتوار چیز کھا لی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ لیے کے اندر شرف قبولی عطا فرمائے فی امان اللہ و رسولہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و صحبہ و سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امن دا مکلی عطا فرمائے بقی جیب بato بدان شروع بارگی جیب جیب موسیقی